السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہے میرے پاس ہار اور جو کہ بہت زیادہ اوکیزنز وغیرہ میں ہمارے ہاں یوز ہوتے ہیں تو یہ سارے ہار میں کلیکٹ کر کے لے کر آ گئی ہوں اور میں نے ان کو کھول دیا ہے کیونکہ اس کو پھیکنے کے بجائے اس کو کچرے میں ڈالنے کے بجائے ہم اس کو اپنے گارڈن میں یوز کر سکتے ہیں اور اس کے اندر شامل ہوتا ہے آئرن، مگنیشیم، کیلشیم اور فوسفورس کی بہت زیادہ مقدار جو کہ ہمارے فلاورنگ پلانٹ کے ساتھ ساتھ ہمارے فروٹنگ پلانٹ اور سارے ہی پلانٹس کے لیے بہت ہی بینیفیشل ہوتے ہیں تو کیوں نہ ہم ان کو پھیکنے کے بجائے اس کے فرٹیلائزر کو اپنے گارڈن میں یوز کریں اور اس کا بینیفٹ ہمارے گارڈن میں آپ کو یوز کرنے کے بعد ہی نظر آئے گا تو میں آج ان سے بنانے والی ہوں دو طرح کی فرٹیلائزر ایک تو میں بناؤں گی لکوٹ فرٹیلائزر اور دوسرا میں بناؤں گی اس کا کمپوز تو آپ بالکل بھی اس کو ویسٹ نہ کریں اور اس کو اپنی کمپوزٹنگ میں بھی آپ ہی ایس کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کا لکوٹ فرٹیلائزر آپ بنا کے ابھی جو فلاورنگ پلانٹ ہمارے گارڈن میں ہیں ان کو سب کو آپ یہ فلاورنگ پلانٹ کا فرٹیلائزر دے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میں نے لے لیا ہے ایک پندرہ لیٹر کی جو پین کی بکٹ اٹھ لیا ہے وہ اور ایک شوپر اس کے اندر میں نے آدھی پتیاں بھر لی ہیں اور یہ بھی جو گارڈن کا ویسٹ اور کچھ فلاورنگ پلانٹ سے جو نکلنے والے فلاورز ہیں وہ بھی میں اس میں شامل کروں گی تو جو میں ڈرائے والا فرٹیلائزر بناوں گی اس کو میں شوپر میں بناوں گی اور یہ جو لیکوٹ فرٹیلائزر ہے اس کے لیے میں یہ بکٹ یوز کر رہی ہوں تو اب میں اس میں شامل کر دوں گی آدھی بکٹ سے زیادہ اس کے اندر پانی میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی پھر میں اس کے اندر شامل کروں گی گڑ جو کہ پرانا گڑ ہوگا جو ہمارے استعمال میں نہیں ہوتا اور بالکل بلیک ہو جاتا ہے گھر میں پڑے پڑے بھی وہ گڑ بلیک ہو جاتا ہے اور اس کے اندر سے سمیلز ہی آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ بالکل بھی خراب نہیں ہوتا آپ اس کو فرٹیلائزر میں یوز کر سکتے ہیں اس میں میں شامل کروں گی یہ دو ٹیبل سپون گڑ جو کہ فوسفورس کا کام کرتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ ہمارے جو پیٹلز ہیں اس کو ڈی کمپوز کرنے میں بھی مدد کرے گا تو یہ گڑ میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا اور میں اس کو اچھے طریقے سے اسٹر کر لوں گی میں نے لے لیا ہے یہ شاپر اور اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے یہ پیٹلز اس کے اوپر میں اپنے گارڈن سوائل کی ایک لیئر لگاؤں گی یعنی اس کو لیئر بائے لیئر میں اس کا کمپوزڈ بناوں گی اب جو اس کے اندر گارڈن سوائل میری پرانی پڑی ہوئی تھی وہ گارڈن سوائل ڈالوں گی اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے ان پیٹلز کی لیئر لگاؤں گی اور جو آپ کو میں نے بتایا جب وہ ختم ہو جائے گا تو اس کا جو پیٹلز ہوں گے اس کو بھی اس پیٹلز میں اس کمپوزڈ میں ایڈ کر دوں گی تو اس سے کیا ہوگا کہ میرے جو پیٹلز ہیں وہ بلکل بھی ضائع نہیں ہوں گے اور اس کے دونوں ہی طریقے کے میں یوز کر لوں گی اب میں اس کو سیون ڈیز کے لیے اس طریقے سے ہلکا سا ڈھگ دوں گی کہ اس کے اندر سے ائر بھی پاس ہوتی رہے اور یہ والا بھی اس کی بھی میں نوٹ لگا دوں گی اور یاد رہے کہ آپ نے اس کے نیچے ڈرینیج ہول ضرور بنانے ہے ویسے تو اس کے اندر سے جو بھی لکوزڈ نکلے گا وہ گارڈن سوائل میں مکس ہو جائے گا لیکن پھر بھی آپ اس کے اندر ڈرینیج ہول بنائے اب یہ جو ہے یہ سیون ڈیز کے بعد دیکھیں میرا لکوزڈ فرٹیلائزر بن کے بلکل تیار ہو گیا ہے اور اس میں جو پیٹلز ڈیلے ہوئے تھے جو بھی روز فلارز تھے وہ دیکھیں بلکل براؤن ہو گیا اور اس کا کلر دیکھیں بلکل چینج ہو گیا ہے اور اس کا جو یہ لکوزڈ ہے وہ تھوڑا سا گارہ گارہ سا مجھے فیل ہو رہا ہے یہ دیکھیں اس کا لکوزڈ بلکل ہی براؤن سے کلر کا ہو گیا اور آپ یقین کریں اس کے اندر سے بلکل بھی سمیل نہیں آ رہی بلکہ بہت اچھی سیس کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے تو یہ میں لکوزڈ فرٹیلائزر اپنے سارے فلاورنگ پلانٹ کو دوں گی جو جو فلاورنگ پلانٹ میرے پاس ابھی لگے ہوئے ہیں ان سب کو میں یہ لکوزڈ فرٹیلائزر آج جالنے والی ہوں تو یہ لکوزڈ فرٹیلائزر بہت ہی مائلڈ ہوتا ہے آپ اس کو گرمیوں میں یوز کر سکتے ہیں یہ وہ کمپوزڈ ہے جو میں نے بنائی تھی اور دیکھیں ابھی سیون ڈیز کے بعد ہی اس کے اندر ڈیکمپوزیشن شروع ہو گئی ہے اس کے بھی پیٹلز دیکھیں براؤن سے ہو گئے ہیں تو یہ جو فرٹیلائزر ہے یہ بھی ہمارے پاس ون منت میں تیار ہو جائے گا تو یہ بھی آپ اپنے پلانٹ کو ون منت کے بعد دے سکتے ہیں تو اب میں کیا کروں گی کہ جو میرے پاس لکوزڈ فرٹیلائزر ہے اس کو میں تھوڑا سا ڈرین کر لوں گی اس کو چھان لوں گی اور اسٹرین کر کے اور جو پیٹلز ہیں واپس اس میں ڈال دوں گی اور پھر دوبارہ اس کے اندر سے ہم لکوزڈ اس کے اندر بڑھا دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ لکوزڈ فرٹیلائزر میرے پاس بڑھتا رہے گا اور جب مجھے فیل ہوگا کہ اس کا کلر بلکل وائٹ سا ہو گیا ہے یا ہلکا ہو گیا ہے تو پھر میں جو اس کے پیٹلز ہیں وہ نکال کے میں اپنے کمپوزڈ جو میں نے اس کی بنائی ڈرائے کمپوزڈ جو بنائی ہے اس میں یہ پیٹلز ڈال دوں گی تو اس طرح سے کیا ہوگا یہ پیٹلز اس میں کمپوزڈ کی طور پر یوز ہو جائیں گے تو اب جو میں لکوزڈ نکال لائی ہوں اس لکوزڈ میں میں ہاپ جو ہے وہ پانی ایٹ کر دوں گی اور وہ سارے اپنے فلاورنگ پلان کو دے دوں گی یہ ہے بالکل ہی لکوزڈ فرٹیلائزر جو کہ ابھی بنا ہے اور اب میں اس کو ڈائی لیوٹ کروں گی اور اس کے اندر ڈال دوں گی پانی پورا یہ جگ بھر کے اس کے اندر پانی شامل کروں گی اور اپنے سارے فلاورنگ پلان کو دے دوں گی یہ دیکھیں یہ غدانیا کا پلانٹ ہے تو اس کو بھی میں دے دوں گی اور باقی سارے سیزنل پلانٹ بھی اور جو میرے پاس پرمننگ پلانٹ بھی لگے ہوئے ہیں ان کو بھی میں یہ سارا لکوزڈ فرٹیلائزر نہ صرف یہ ہمارے پلانٹس میں نیوٹرین کی کمی کو پورا کرتا ہے بلکہ فلاور کو بوجھ بھی کرتا ہے تو اس سے ہمیں بہت زیادہ کونٹیٹی میں فلاورز بھی ملنے والے ہیں تو امید کرتی ہو آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ مولی گا ملتے ہیں پھر سے کسی اور ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ